ہر دور میں رہے گی ضرورت حسین کی اور حسین شہید مرتے نہیں اور حسین جیسے شہید ہم اس یقین کو حق آگئی سمجھتے ہیں ہماری بلکوں پر آنسو نہیں چراغاں ہے غمِ حسین کو ہم روشن سمجھتے ہیں تو ہمت کا استعادہ حسین اپنام ہے تمہا شاملیت کہتے ہیں میں ہوں کامران شاہد نووی محرم کی کانٹیکسٹ میں آج کا یہ شو ہے میں نے جب یہ شعر پڑا اور سنا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس کا جو میں نے فلسفہ سمجھ ہی کوش کی تو میں یہ ایسا لگا کہ جو فلسفہ شہادت حسین ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ آپ کی مٹیریل ڈیتھ آپ کی جسمانی شکست جو ہے وہ بھی کبھی کبھی اتنا بڑا کانسپ بن جاتی ہے اتنا اب بڑی مثال بن جاتی ہے کہ جو فاتح ہے اس جنگ کا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں آج یعنی کربلا وہ ساری زندگی کے لیے اس پر انسانیت نے تبرہ کیا اور آج بھی کرتی ہے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام جو ہے وہ آج بھی اسی عقیدت کے ساتھ ان کی یاد کو اسی طرح منایا جاتا ہے جیسے کہ یہ واقعہ بھی کل ہوا ہے یہ سب سے بڑی تاریخی فتح ہے حضرت امام حسین کی جو انہوں نے وہاں پر اس وقت یزید کی بیعت کر کے نہ کی حق اور باطل کو کچھ اس طرح ڈیفریشیٹ کیا کہ اسلام کو دوبارہ زندہ کر دیا میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کربلا کو بیان کرنے کے ہم جب ڈسٹنگوش کرتے ہیں نیشنلزم کی بیس پہ ہیروز کو ویلنز کو فتوحات کو اور شکستوں کو تو ہمارے سب سے بڑے ہیرو جو اُبر کے سامنے آتے ہیں جنہوں نے جن حالات کے اندر مارکہ کربلا سرزد ہوا جو انہوں نے جس طرح اس پہ پارٹیسپیٹ کیا اپنی پورے خاندان کے ساتھ 71 سے 72 نہتے لوگ سات محرم سے جو پیاسے تھے انہوں نے جس طرح لشکر یزید کا مقابلہ کیا اس سے بڑی مثال حق کے خلاف باطل کے خلاف یا حق کے خلاف باطل کی جنگ کی نہیں ملتی آہندہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی بنیاد رکھی اس کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہو نے پھر زندگی بخشی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس لیے ہمارے ہیرو ہیں اور ہم ان کا دن اس لیے مناتے ہیں آہ دن منانے کا طریقہ ہر ایک کا ہے آہ جس طرح چاہے منائیں لیکن یہ دنیا کی سب سے بڑی پروٹیسٹ مومنٹ ہے آہ سوگ سے غم سے بھی بھڑ کے دنیا کی سب سے بڑی پروٹیسٹ مومنٹ ہے جو آج بھی یہ بتاتی ہے کہ ظلم ہوا اور حق کی فتح ہوئی باطل کو شکست ہوئی میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں آہ ان سے بہترین شخصیت شاید اس فلسفے کے پر روشن ڈالنے کی بہت کم ہے آہ ہمارے کنٹیمپوری ایج میں جو آہ اس اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اس کی شدت کو سمجھتے ہیں اس کی نزاکت کو سمجھتے ہیں فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہماری اٹیشمنٹ ہے اس کو سمجھتے ہیں آہ ڈاکٹر اطاہل قادری صاحب بہت بوم ویلکم ان کو بے کرتا ہوں آج کے شوہ میں آہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم لیا میں نے جتنا آہ بتایا وہ آویسلی کچھ بھی نہیں ہے آہ شہادت کا فلسفہ بہت بڑا ہے لوگ آپ سے سننا چاہیں گے کہ کس طرح بیان کرتے ہیں آپ حضرت امام حسین آہ کے اس مارکے کو جس کی یاد آج بھی آپ اور میں منا رہے ہیں آپ نے آج کے اس پرولان کے ابتدائیہ میں مارکہ کربلا کی اہمیت اور شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا عظیم فلسفہ اس کو نہایت اچھے انداز میں بڑے اختصار کے ساتھ صحیح ڈائیمنشن پر بیان کر دیا ہے میں جب اس کو دیکھتا ہوں اس کے اس کی کئی جیہتیں جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر آج چودہ سنیاں بیٹ جانے کے باوجود بھی نہ صرف ختم نہیں ہو سکا بلکہ مددم بھی نہیں ہو سکا حادثات بہت ہوتے ہیں لیکن بقے کے ساتھ لوگ اس کا تذکرہ بھول جاتے ہیں میں بریفلی دو تین ڈائیمنشن اس کے بیان کروں گا اور ان میں ایک تیسری ڈائیمنشن وہ ہوگی جس کا ذکر آپ نے کیا ہے اور اس کا براہراز تعلق موجودہ حالات اور موجودہ دنیا اور موجودہ سساعتی میں حق اور باطل کی کشمکش کے ساتھ بھی ہے پہلی ڈائیمنشن تو بڑی امپورٹنٹ ہے جسے تاریخ اسلام کے بعض بزرگوں نے آئیمہ نے بیان کیا ہے اور میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسے اپنی کتاب فلسفہ شہادت امام حسین میں بڑی تفصیل سے درج کیا ہے اور یہ ایک انوکھا گوشہ ہے بہت سے لوگوں کی نگاہ اس پر نہیں جاتی وہ یہ کہ شہادت امام حسین حقیقت میں شہادت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ جس طرح ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دوام اور اروج بکشا ہے اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا اسی اروج اور دوام کا فیض اللہ رب العزت نے شہادت امام حسین کے ذکر کو عطا کیا ہے وجہ یہ ہے کہ امت محمدی کو جتنی بھی فضیلتیں اور نعمتیں اور سعادتیں ملتی ہیں جنہیں دین فضیلت اور سعادت قرار دیتا ہے ان کا خلاصہ چار نعمتوں میں ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے ایک نبوت صدیقیت شہادت اور صالحیت امت میں اب نبی تو حضور علیہ السلام کی بیست ہو جانے کے بعد قیامت تک نبی تو کوئی نہیں آئے گا نہ رسول کی بیست ہوگی ختم نبوت کی وجہ سے دروازہ نبوت اور رسالت اور نزول وحی کا دروازہ بند ہو گئے اب اس کے بعد امتوں میں تین فضائل برقرار رہے صدیقیت ہے یہ ولایت کا اونچا درجہ پھر شہادت ہے اور پھر صالحیت ہے نیکی تقویٰ اور پریزگاری اخلاق حسنا مورل سپیریچول ہیومن ویلیوز بھی سارے اس میں انکلون ہو جاتے ہیں جن سے انسانیت کو عظمت مل دی اب امت محمدی میں جس کو قیامت تک جو بھی فضیلت ملے گی وہ حضور علیہ السلام کے واسطے سے مل رہی ہے حضور علیہ السلام ان تمام نعمتوں اور فضیلتوں کا ذریعہ وسیلہ واسطہ اور سبب اب وہ نعمت کسی کے سبب سے تب مل سکتی ہے کہ وہ نعمت خود اس کی ذات میں بھی موجود ہو اگر کوئی ہستی اس خاص نعمت سے خود محروم ہے تو وہ دوسرے کے لئے اس نعمت کا سبب نہیں بن سکتی صدیقیت تو سب کو ملی قیامت تک ملتی رہے گی صدق صداقت ولایت قربِ الہی رضاِ الہی اور بلند ولایت کے جتنے بھی درجات ملتے رہیں گے اس لیے کہ یہ سب حضور علیہ السلام کی ذات یک دس کے چشمے سے اُبر رہے ہیں صالحیت بھی صالح نیک متقی پریزگار اور انسانی قدروں کے حامل لوگوں کو ملتی رہی ہے ملتی رہے گی امت میں کیونکہ حضور علیہ السلام کا اپنا عصوہ مبارک اس کے لئے فاؤنٹین ہے چشمہ ہے اس سے رہنمائی مل رہی ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہادت یہ کس طرح حضور کے وسیلے سے امت کو یہ نعمت مل رہی ہے اس لیے کہ خود تو آقا علیہ السلام شہید نہیں ہوئے کیسے ممکن ہے کہ جو مرتبہ خود نہ پایا ہو وہ دوسروں کو فرام کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنے یہ ایک سوال تھا جس کا جواب شہادت امام حسین ہے اور وہ یوں کہ دو ایسپیکٹ ہوتے ہیں ایک ظاہری اور ایک باطنی شہادت کے اور انسانی شخصیت کے بھی ظاہر اور باطن ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس عوض باللہ من الشیطان الرجیم واللہ یعصمک من الناس اللہ کا وعدہ تھا کہ کسی دشمن کے ہاتھوں آپ کی وفات نہیں ہوگی اللہ آپ کی افاظت کرے گا کیونکہ دین اسلام کا پودا اگایا جا رہا تھا اس تحریک کو ڈیویلپ کیا جا رہا تھا اور شرق سے غرب تک مشارع کے عرض سے مغارب عرض تک اس پیغام علیہ کو آقا علیہ السلام نے پہنچانا تھا اور ایک خاص مقام تک پہنچانے تک آقا علیہ السلام کو ظاہراً بھی بہہیات رہنا تھا بڑی کوششیں ہوئیں آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام پر کسی کا وار ثابت نہیں ہوا کامیات تو شہادت سے اللہ رب العزت نے بچایا خیبر کے میدان میں زہر آلود گوش بھی کھلایا گیا جو دیگر دو صحابہ نے ایک بوٹی کھائی وہ شہید ہو گئے موقع پر مگر آقا علیہ السلام شہید نہ ہو سکے کھانے کے باوجود اثر اس کا برقرار رہا تو زہر سے شہادت ہوتی ہے تو زہر بھی داخل کر دی گئی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں مگر اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے ڈیتھ اس سے محفوظ رکھا شہادت کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے دشمن وار کرے اور آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے جنگ احد میں یہ عمل بھی ہو گیا آپ پر وار بھی ہوئے آپ کے دندان مبارک زخمی ہوئے دندان ٹوٹا لہو مبارک نکلا جسد اور گال مبارک زخمی ہوئے بے ہوش ہو گئے زمین پہ آگرے افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے یہ سارے تقاضے پورے ہو گئے جو شہادت ظاہری کے ہوتے ہیں مگر وفات سے اللہ نے اس لیے روک دیا دشمن کے ہاتھ سے آپ کی موت واقع نہیں ہے لہٰذا شہادت ظاہری اور شہادت باطنی کہ بیشتر elements حضور علیہ السلام کی ذات میں اللہ رب العزت نے رکھ دیئے اور آخری element جو وفات پا جانے کا ہے اس کو روک لیا اب ضروری تھا کہ اس کی بھی تکمیل ہو اس کی تکمیل کسی غیر کے جسم سے نہیں ہو سکتی تھی تو اللہ رب العزت نے آپ کو دو شہزادے عطا کیے ایک حسن اور ایک حسین علیہ السلام اور آپ نے دونوں کے لئے فرمایا حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں اور دوسری حدیث میں فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ جو حدیث صحیحہ اور حدیث حسنہ ہے جید اور قوی صنات کے ساتھ جن کو کوئی رد نہیں کر سکتا اس کا مقصد کیا تھا بھئی حسن اور حسین حضور علیہ السلام سے تو ہیں آپ کے شہزادے ہیں مگر حضور ان سے کیسے ہو گئے حضور تو اصل ہیں وہ حضور کی فرہ ہیں شاخ تو درخت سے ہوتی ہے تنے سے مگر تنہ شاخ میں سے کیسے ہو گیا مطلب اس کا یہ تھا کہ حسن اور حسین مجھ سے ہیں یعنی ان کے سارے فضائل اور کمالات انہوں نے مجھ سے اچیب کیے ہیں مجھ سے ریسیب کیے ہیں مجھ سے اخذ کیے ہیں میں ان کے فضائل اور کمالات کا مصدر ہوں سورس ہوں اور میں ان سے ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے وہ فضائل اور کمالات جو ابھی بوجود میری ذات میں ظاہر نہیں ہو سکے مثلاً کمال شہادت وہ حسن اور حسین کے ذریعے ظاہر ہوں گے تو میرا کمال شہادت جس کو اللہ رب العزت نے اپنی مشیعت کے تحت میری ذات میں واقع ہونے سے روک رکھا تھا وہ کمال شہادت زہر والی شہادت امام حسن کے ذریعے ظاہر ہوگی اور تلوار والی شہادت میرے بیٹے حسین کے ذریعے ظاہر ہوگی تو آپ نے دونوں شہزادوں کی شہادت دیکھی نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی شہادت جسمانی طور پہ تو حسن اور حسین کے اجساد مقدسہ پر وارد ہوئی ان پر ہوئی انہی کی شہادت کیلائی مگر حقیقت میں وہ باب شہادت محمدی کی تکمیل تھی حضور علیہ السلام کی شہادت کے باب کو مکمل کرنا تھا یہ وجہ ہے کہ آج بہت سی شہادتوں کا تذکرہ اس حد تک نہیں ہوتا جس قدر تذکرہ آئے روز ہر مکتب فکر کے ہاں امام حسین کی شہادت کا ہوتا ہے کیونکہ شہادت حسین اور مارکہ کربرا کے ذریعے شہادت محمدی کے اس باب کی تکمیل اور اس کا ظہور ہوا ہے جو خفی تھا یہ ایک بڑی عظیم فرصفہ شہادت امام حسین کی روحانی جیت ہے جب میں نے شروع میں کہا کہ یہ ایک سوک تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی پروٹیس مومنٹ بھی ہے جو اس واقعے کے ساتھ ساتھ حق کو زندہ رکھے ہوئے اس کو آپ کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جس طرح خداون تعالیٰ نے کہا کہ میرے ایام منایا کرو تو مختلف جو مفسرین ہیں انہوں نے عید الحضر سے لے کی عید الفطر تک اور محرم آشورہ کا جو دس دن ہے جس دن شہادت امام حسین اور اہل خانہ کی ان کی شہادتیں ہوئیں اس دن کو بھی اسی آیت کی انٹرپریٹیشن میں لیا ہے جس میں خداون تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہایا کہ خدا کے ایام منایا کرو تو اس کو ہم ایزا پروٹیس مومنٹ لیں اس کو حق کے لیے پروٹیس مومنٹ کے طور پر ہر سال منایا جائے اللہ کے ایام کے طور پر اللہ کے دن کے طور پر منایا جائے اسے کس طرح آج آپ انٹرپریٹ کریں گے آج کے مسلمانوں کے لیے دیکھئے آپ نے اچھی ریلیمنٹ بات کی ہے یہ اپنی جگہ ایک پروٹیسٹ مومنٹ تو ہے مگر اس سے زیادہ بلند رتبہ ہے اس جگہ چیز کا وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ جس کا ذکر آپ نے کیا کہ اللہ کے مقدس دنوں کو منایا کرو اس کو یاد کیا کرو کسرت سے ساتھ اس کا ذکر کرو نعمت اللہ کی ہو تو تب بھی فرمایا وَأَمَّا بِنِمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ نعمتیں اللہ کی جس دن نازل ہو اس کو کسرت سے بیان کرو تشیر کرو خاص ایام ہو جن میں آپ کے لیے حق کے اعتبار سے ہدایت کے اعتبار سے کوئی خاص سبق ملا ہو تو اس کو کسرت سے یاد کرو بیان کرو تاکہ اگری امتوں اور نسلوں تک وہ پیغام پہنچے اور اس نعمت کی عظمت آگے کنوے ہو یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ملاد کا دن پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور یہ آج کی نسلوں کا نہیں ہے یہ پہلی امتوں میں بھی تھا یعنی کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو کرسماس کی شکل میں ان کی ولادت کو برت دے منایا جاتا ہے تو پہلی امتوں میں بھی تھا اب طریقے جیسے آپ نے خود کہہ دیا مجھے ضرورت نہیں اس پر بات کرنے کی رہی کہ وہ ہر قوم کے ہر ملت کے ہر مذہب کے ہر طبقے کے ہر سوسائٹی کے اپنے اپنے جو جیوگریفیکل لیمٹس ہیں یا اپنے سوشل اور کلچرل تریڈیشنز ہیں اپنی ریلیجیس اور سپیریچول تریڈیشنز ہیں اپنی ہسٹوریکل تریڈیشنز اور بیک گراؤنڈ ہیں ہر قوم اپنے اپنے طریقے سے ایام منا دی ہے تو یہ جو کعبت اللہ پہ غلاف چرایا جاتا ہے یہ بھی پرانے زمانے کے انبیاء کی سنت کا یوم منایا جاتا ہے یہود دس محرم اور حرام کو روزہ رکھتے تھے حضور علیہ السلام جب مدینہ حیرت کر کے گئے تو پوچھا کہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے کہا کہ اس دن بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی مزالے میں فرعون سے اور موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے تھے سعی بخاری اور مسلم میں ہے تو گویا یہ ان کی فتح کا دن ہے کہ بنی اسرائیل کو آزادی ملی تھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سعی بخاری اور مسلم میں بڑی پتے کی بات ہے فرمایا صحابہ اکرام کو تم بھی روزہ رکھا کرو وہ ایک دن کا رکھتے ہیں دس محرم کو تم نو اور دس کو ملا کے رکھو ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حق دار ہیں ہم ان کے انہیرٹ کرنے والے ہیں محارث ہیں لہذا اس طرح تاریخ اسلام میں حدیث نبوی میں اور اقوام عالم کی تحضیب و ثقافت کی تاریخ میں یہ ایک مسلمہ یونیورسل حقیقت ہے ایام کا منایا جانا نو علیہ السلام جس دن آپ نے آپ کی نجات ہوئی اور کشتی جودی پہاڑ پہ جا لگی وہ دن بھی منایا جاتا اس کا تذکرہ بھی حدیث نبوی میں آتا ہے اور وہی دن کعبے پر غلاف چلانے کا دن بنا دیا گیا الغرض سیدنا امام حسین علیہ السلام کا یہ مارکہ امت محمدی کی تاریخ میں سب سے بڑکا بڑا مارکہ حق کو باطل ہے اور میں تھوڑا سا آپ اجازت دیں گے تو میں اس کے ریلیونس کو ساتھ ملا کر کہوں گا کہ یہ کتنا بڑا یوم ہے کہ جس کو منانا ذمہ داری ہے حضور علیہ السلام نے کہتے ہیں امام حسین کا کنٹیبیوشن کیا تھا اس دن کس نکتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے دین کی حفاظت ہم کہتے ہیں کہ حسین نے کی کس طرح کی امام حسین نے وہ کہتے ہیں بنا الہ الہ است حسین لا الہ الا اللہ کے نظام کی بنیاد بن گئے حسین کیسے بن گئے میں اس کا جواب دے رہا ہوں احادیث میں آیا ہے امام بخاری کے شیخ ہیں امام نعیم بن حمد یہ امام بخاری کے شیخ ہیں ان کی کتاب الفتن اور دیگر تمام کتاب الفتن بخاری مسلم ابو دعو ترمزی سیاستہ تبرانی بحقی حاکم مستدرک مصنفات سب میں یہ حدیثیں آئی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کی جو تاریخ ہے اس کے چار قسموں کے ادوار آئیں گے دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے تو دین اور امت کا پہلا زمانہ اول و حاضر امہ نبوت و رحمہ بگننگ اس امت کی تاریخ کی نبوت کے ساتھ ہوگی یعنی حضور علیہ السلام کا دور اور نبوت و رسالت کا دور انسانیت کے لیے رحمت کا دور ہوگا کلیر ہو گئی بات اس کے بعد فرمایا اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور آئے گا اور یہ خلافت کا دور بھی مبنی برحمت ہوگا چونکہ حضور علیہ السلام کے دور کی کنٹینویشن ہوگی اس کا تسلسل ہوگا اور انہی اقدار کو عملی جامع پہنانے ایکسپینٹ کرنے اور انٹرپریٹ کرنے اور ڈیویلپ کرنے کا دور ہوگا تو خلافت کے دور کو بھی رحمت کہا اس کے بعد فرمایا کہ سم ملکن اور ایک روایت میں آتا ہے سلطان پھر ملوکیت آئے گی سلطنت آئے گی اور اس میں حدیث پاتھ میں ہے کہ سلطنت اور ملوکیت کا تھوڑا پہلا پیرڈک ایسا ہوگا کہ نظام تو چینج ہو جائے گا وہ براست میں بدل جائے گا وہ ملوکیت میں بدل جائے گا مگر ایک کومن مین کی زندگی پر وہ ظلم نہیں ہوگا تشدد نہیں ہوگا اس کی نجی زندگی اتنی متاثر نہیں ہوگی اس کے اندر کچھ کنٹینیوٹی ہوگی گویا خیر کا جو عمل مل رہا تھا اس کو نہیں روکا جائے گا ایک انڈویجوال کی ذاتی زندگی میں چوتھا دور آقا علیہ السلام نے فرمایا جبروت جبریت اور مفسدیت کا و فساد وہ جبر کا ظلم کا عامریت کا جبریت کا فساد کا دور ہوگا اور یہ دور یزیدیت ہے اچھا فرمایا اس دور سے پھر عام آدمی کی زندگی متاثر ہوگی یہ جو حدیث میں نے کوٹ کی اور بہت سی کتب میں بہت سی روایات کے ساتھ آئی ہے جب ہم اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا الخلافت و بعدی سلاسون سنہ میرے دور نبوت و رسالت کے بعد خلافت جو میرے نظام کی پیروی میں واقع ہوگا نظام وہ تیس سال تک ہوگی امام ترمزی نے اس کو روایت کی حدیث زہی اور سیکڑ و آئیمہ حدیث نے الگ الگ سنت کے ساتھ لیا تیس سال جب آپ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجل کریم اور اس میں چھ مہینے ایکسٹا امام حسن مجتبا کے دور کے جب ایڈ کر دیں تو پورے تیس برس مکمل ہو جاتے ہیں تو فرمایا میرے بعد خلافت تیس برس ہوگی اس کے بعد ملوکیت ہوگی مگر عام آدمی پر ظلم نہیں ہوگا رحمت اور خیر برقرار ہوگی پھر چوتھا دور یزید کا ہے اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جبریت و مفسدیت کا دور ہوگا اس لیے حضور علیہ السلام اس کی نشان نہیں کرتے تھے سن ساٹھ ہجری سے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے اور سن کر گلیوں بازاروں میں چل کے آواز دیتے تھے کہ لوگو ساٹھ ہجری کے شروع ہونے سے پناہ مانگو اور خود دعا کرتے تھے اے اللہ تعالیٰ مجھے ساٹھ ہجری سے بچا لینا اعوذ باللہ من راست ستین و عمارت سبیان اے اللہ تعالیٰ سن ساٹھ ہجری کے شروع ہونے سے پناہ مانگتا ہوں اور چھوٹی عمر کے لونوں کے حاکم من جانے سے پناہ مانگتا ہوں اور یہ جو حدیث پاک ہے اور اس کو میں سعی بخاری کی حدیث کے ساتھ کو ریلیٹ کر رہا ہوں سعی بخاری میں آقا علیہ السلام میں امام حسین کا کنٹیڈوشن بتا رہا ہوں مگر بنیاد اس کی بخاری مسلم ترمزی کی حدیث ہے سعیہ پر رکھتے ہوئے تو امام بخاری روایت کرتے ہیں سعی بخاری میں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن مسجد نبوی میں مروان کے پاس بیٹھے تھے جو حاکم تھا بن امیہ کا اور مروان کے پاس بیٹھ کر اس کو سعیدنا ابو حریرہ نے کہا یہ حدیث ہے سعی بخاری کی حدیث نمبر سات ہزار اٹھاون فرمایا حضرت علیہ السلام نے کہا حلاکت امتی علا یدئی غلمت من قریش اور امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے باب وقولن نبی حلاک امتی علا یدئی غیل متن صفحہ بے وقوف اور عباش لونوں کے ہاتھ سے جو قریش کے قبیلے سے ہوں گے ان کے ہاتھ سے میری امت کی حلاکت و طبائی یہ عنوان ہے سعی بخاری کا حضرت ابو حریرہ نے کہا حضرت علیہ نے فرمایا میری امت اور میرے دین کی حلاکت یعنی اس کی جڑے کاتی جائیں گی جو قریش میں سے عباش لونڈے ہوں گے جب وہ اکمران بنیں گے تو اس پر مروان نے کہا اللہ ان پر لانت کرے تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایک ایک کا نام بتا دوں کہ کون کون ہوگا کس کس کا بیٹا ہوگا افر امام ابن حجر اثقلانی اس حدیث سعی بخاری کی شرعہ لکھتے ہوئے فتح الباری میں فرماتے ہیں امام اسقلانی فرماتے ہیں اور روایت امام مصنف ابن ابی شہبہ اور دگر کتب کو ملا کر فرماتے ہیں کہ یہ دور جس کی نشان دی حضور نے فرمائی اور حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے جس سے پناہ مانگی فرمایا یہ اشارہ تھا اس پہلے لونڈے کی طرف جو عباش تھا جو بدمعاش تھا جو کرپ تھا جو انسانی اخلاقی قدروں کو پامال کرنے والا تھا دین کی جڑوں کو کاٹنے والا تھا اور دین اسلام کا چیرہ نظام میں مس کرنے والا تھا امام اسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ پہلا شخص جو تخت سلطنت میں بیٹھا اس کردار کا حامل ساٹھ ہجری میں وہ یزید تھا یہ فتح الباری میں امام اسقلانی نے لکھا میں نے بہت سی حدیث کو یک جا کر کے آپ کو دے دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ امام حسین کا کنٹیبیوشن کیا تھا اور آج کیوں ہم مناتے ہیں کہ وہ زمانہ بہت سے صحابہ اکرام کا بھی تھا تابعین کا بھی تھا اتباع تابعین کا بھی تھا مگر بہتر کے بہتر نفوس قدسیہ کو لے کر یہ سعادت کسی اور کو نہ ملی کیونکہ آقا علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا تھا اپنے حسین کی طرف کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں یعنی دین کو بچانے اور اپنے نظام کی حفاظت کا اتمام کرنے کے لئے شہادت ہوگی اور میری شہادت کو ظہور وجود حسین پر ہوگا تو وہ بہتر تن لے کر امام حسین جب گئے تو وہ جب حضور علیہ السلام کا دیا ہوا نظام نبوت و رحمت برقرار رہا نظام خلافت و رحمت میں اور نصف نصف ہو گیا نظام ملوکیت میں آدھا خیر اور آدھا شر اور کامل شر ہو گیا نظام جبریت و مفسدیت میں یہ یزید کا دور تھا اس وقت تنہا امام حسین اٹھے اور حضرت سکینہ تک کی معصوم بیٹی کو بھی ساتھ لے گئے اور علی اصخر تک کی معصوم بچے کو بھی ساتھ لے گئے اور پورا خانوادہ اس لیے لے گئے کہ سارا کا سارا خانوادہ قربان کر کے وہ جو ایک مور آ رہا تھا تاریخ اسلام میں کہ جب حضور علیہ السلام کا دیا ہوا نظام اس کا رخ ہنڈیڈ این ایٹی ڈگری ڈیفرنٹ ڈائریکشن پر مورا جا رہا تھا جو پبلک کا جو جو بیت المال ہے اسے ذاتی عیاشیوں پر خرچ کیا جا رہا تھا شراب خوری بدماشی قطر غارت گری اور عیاشی پر پورا نظام لگ گیا تھا اور ہر طرف دین کی قدریں پامال ہو رہی تھی اور جمہوری قدریں ختم ہو رہی تھی انسان کی قدر ختم ہو رہی تھی عزت ختم ہو رہی تھی انسٹیچوشن تباہ اور پامال ہو رہے تھے اور خلافت کا نظام ٹوٹل ہی ختم ہو رہا تھا لہذا اس کو بچانے کا مطلب دین مصطفیٰ کو بچانا تھا تو امام حسین نے وہ جنگ لڑ کر دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے بھی وہ سنگ میل بنے نظام مصطفیٰ بچانے کے لیے بھی سنگ میل بنے اسلام کی سیاسی اخلاقی معاشی روحانی قدریں ان کی حفاظت کرنے کے لیے بھی سنگ میل بنے اور اوورال لارجر لیول پر پوری یومینیٹی کو یہ سبق دینے کے لیے سنگ میل بنے کہ جب ڈیموکریسی ٹوٹیلیٹیرینیزم میں بدل رہی ہو جب اچھی قدریں وہ اتھوریٹیرینیزم میں بدل رہی ہو اور امانت و دیانت جب خیانت اور کرپشن میں بدل رہی ہو اور انسٹیچوشنز کے اوپر جب ایک شخص ذاتی عامریت مسلط ہو رہی ہو اور ایک انسان کی ذاتی ضروریات پامار ہو رہی ہو اور اس وقت پھر ضرورت ہے کہ اٹھ کر حق کی آواز بلند کی جائے یہ حق کی آواز امام حسین بلند کی عدل کو بچانے کے لیے انصاف کو بچانے کے لیے حریت اور آزادی کو بچانے کے لیے دین اسلام کو بچانے کے لیے انسانیت کو بچانے کے لیے شرم اور حیاء کو بچانے کے لیے اخلاق کو بچانے کے لیے تو ان کی شہادت مارکہ کربلا میں اتنی کمپریہنسیو اور ملٹی ڈائیمنشنل ہے کہ آپ نے نہ صرف دینی اخلاقی روحانی بلکہ انسانی اور عالمی سطح پر عظیم قدروں کو زندہ کرنے کے لیے قربانیاں دیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا ہر دور ان کا احسان مند ہے اور کائنات انسانی کا ہر تم کا حسین کا احسان مند ہے لہٰذا جو لوگ جس طریقے سے چاہیں ہر ایک کا اپنا مذہب و مسلک ہے ہر ایک کا اپنا شعار ہے اپنا طریقہ ہے ہم جب اسلام تعریب دیتا ہے کہ غیر مسلم اگر آپ کے ملک میں رہ رہے ہوں تو وہ اپنی ایام عید میں ناقوس بجائیں اور سلیب کے علم اٹھا کر سلیب کے جلوس نکالیں تو ہمارے ایمہ محدثین نے رواداری کے تیت ان کی بھی اجازت دی ہے تو مسلمان مختلف مقاطب فکر اپنے اپنے طریق پر منایا ازادی ہے ان کو افاظت ملنی چاہیے اس لیے کہ ہر شخص اور ہر طبقہ اپنے اپنے طریقے سے نام حسین کا لے رہا ہے اور جب وہ حسین کا نام سر بلند ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مارکہ حق کے نام کو سر بلند کر رہا ہے وہ باطل کے خلاف اپنا پروٹیسٹ لانج کر رہا ہے وہ باطل کی مضمت کر رہا ہے اور دین مصطفیٰ کی اصل سیاسی روحانی اور اخلاقی اور معاشی سماجی قدروں کو زندہ کرنے کا سبق تازہ کر رہا ہے مجھے یہ بتائیے کہ قرآن شریفی کو ریفر کروں گا دوبارہ اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نبی مسلمانوں سے کہہ دو میں اس کا ترجمہ کوئی اس طرح ہی ہے کہ میں اپنی نبوت کی عجرت جو ہے وہ تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اہلِ بیعت سے مودد کرو محبت کرو تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ نبوت جتری بڑی ہے اس کی عجرت جو ہے اس کے بدلے صرف امت سے جو ہے وہ اللہ تعالی جو ہے وہ لوگوں کی اہلِ بیعت کی محبت مانگ رہا ہے تو آج کا جو مسلمانوں کو وہ کس طرح سمجھے کہ مودد اے اہلِ بیعت حب اے اہلِ بیعت محبت اے اہلِ بیعت وہ ایکچولی ہے کیا ان بڑے بڑی شخصیات کی کیا شان ہے جس کو ہمیں عبادت سمجھ کر جو ہے اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہیے بلکل اس میں چک نہیں ہے قرآن مجید کے کثیر آقام ہیں انما اعوذ باللہ من الشیطان اجیم انما یرید اللہ لیدھبانکم الرجس اہل البیت ویتحرکم تطہیرہ تو اہلِ بیعت فرما کہ اس میں یہ آیت ازواجِ متحرات کی شان میں اوریجنلی نازل ہوئی مگر حضور علیہ السلام نے ان میں سیدنا علی سیدہ فاطمہ تزارہ سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین ان چار نفوسِ قدسیہ کو اپنی چادر میں شامل کر کے ایکسٹینڈ کیا حکم اور فرمایا ہا اولائے اہنو بیتی اور جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا اور پھر پرٹیکلرلی سیدنا امام حسن اور امام حسین حضور نے فرمایا مجھے اپنی ساری اہلِ بیعت سے محبت ہے اور ساری اہلِ بیعت میں سے بڑھ کر حسن اور حسین سے محبت ہے اور قرآن مجید میں درست بات ہے یہ ارشاد فرمایا گیا قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ تو آقا علیہ السلام کی کرابت بعض لوگ اس کا مانا یہ لیتے ہیں کہ اپنی کرابتداری سے محبت کرنا اس کا مانا یہ لیتے ہیں چلو ہم اس کو نگیٹ نہیں کرتے مگر اس میں سے وہی مانا آخذ کرنا چاہ رہے ہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر اپنی کرابت خونی رشتوں اور قرابت سے محبت کرنے کے آجر کتنا بڑا ہوگا اعلیٰ سبیل تنزل اگر یہ مانا عمومی بھی لے لیا جائے جو کہ حقیقت میں مانا نہیں ہے تو وہ مانا بھی بالاخر آپ کو یہی لے جاتا ہے کہ اگر اپنی خونی قرابت اور صلح رحمی اور خونی رشتوں سے محبت کرنا اور فرمایا کہ جو تمہارا رحم ہے خونی رشتے یہ عرش سے لٹکے ہوئے ہیں اور میں نے اپنے نام رحمان سے نکالا ہے ہم اپنے خونی رشتوں اور قرابت کے ساتھ احسان اور بلائی کریں اور محبت کریں تو یہ عمل ہمارا دوزخ سے بچنے کا سبب بن جائے تو آپ اندازہ کریں کہ جو شخص حضور علیہ السلام کی قرابت کے ساتھ محبت کرے آقا علیہ السلام کے خون سے محبت کرے خونی رشتوں سے محبت کرے اور ان سے محبت کرے جنہیں آقا نے اپنا جلد کہا اپنا ٹکرا کہا حسن اور حسین کو ان سے محبت کرے وہی قرابت کے اصول کے تحت تو اس کا عجر قیامت کے دن اور زنیا میں کیا ہوگا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث ہے امام ترمزی نے اس کو روایت کیا اور امام بخاری نے عدب المفرد نے روایت کیا اور تاریخ القبیر میں اور امام طبرانی اور ابن ماجہ نے بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین حب اللہ من حب حسین حسین سبتم من الاسبات تین چیزیں فرمائیں فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اس حصے پر گفتگو ہو چکی ہے دوسرا جملہ فرمایا حب اللہ من حب حسین اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جس شخص نے حسین سے محبت کی اور یہ بھی ہے کہ جس نے حسین سے محبت کی اس کا معنی ہوا اس نے رسول سے محبت کی من حب حسین فقد حبنی ومن حبنی فقد حب اللہ اور جس نے حسین سے محبت کی اس نے رسول سے محبت کی جس نے رسول سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی تو محبت حسین محبت مصطفی بھی ہے اور محبت خدا بھی ہے اور پھر فرمایا حسین سبتم من الاسبات عربی زبان میں لفظ جو سبت ہے یہ اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ سبت پوری امت کو بھی کہتے ہیں یعنی پوری امت کو قبائل کے مجموعے کو بھی سبت کہتے ہیں تو اس میں آقا علیہ السلام نے یہ اشارہ دیا ہے کہ میرے بیٹے حسین شہزاد حسین کو تنہا ایک فرد نہ دیکھو یہ ایک فرد ہو کر میری پوری امت ہے سبتم من الاسبات اے امتم من الامم میرا تنہا ایک حسین امتوں میں سے ایک پوری امت ہے یہ گویا میری پوری امت کے فضائل کا مظہر میرا شہزادہ حسین ہے تو یہ محبت کرنا عبادت ہے ان سے محبت کرنا اور محبت کے ساتھ پر اتباع کی جائے ان کے عصوہ حسنہ کو اپنایا جائے ان کے شعار زندگی کو اپنایا جائے انہوں نے آشورہ کے دن تلوار جب چلی ان کی گردن پر ایک زخم بھی امام حسین کے جسد مبارک پر تلوار کا نہیں تھا یزیدی لڑتے تھے میں نکتہ بتا رہا ہوں اور دور سے تیروں کی بارش کرتے تھے اور کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ آمنے سامنے آکے تلوار کی ضرب لگا سکے امام حسین علیہ السلام کا جسم پیروں سے چلنی تھا مگر تلوار کا زخم نہیں تھا کہ سامنے کوئی نہیں آ سکا سوائے زخم شہادت کے اور وہ کب ہوا جب آپ سجدے میں گئے نماز کا وقت ہوا نماز پڑھنے لگے سجود میں گئے تو بدبختوں نے تلوار چلا کے شہید کیا گویا امام حسین سے محبت ایک پیغام بھی دیتی ہے کہ جنہوں نے کربلا کے اس سخت ترین لمحات میں بھی جب نماز کا وقت آیا تو نماز ترک نہیں کی اور اللہ اکبر سربہ سجود ہو گئے کہہ کر اور شہادت بھی حالت سجود میں ہوئی تو کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ ہم محبت کا دعویٰ کریں اور عصوہ حسین سے دور ہو جائیں اور کتنے افسوس کی بات ہوگی محبت حسین کا دعویٰ کریں اور ہم کرپشن میں مبتلا ہوں کیونکہ ان کی جنگ کرپشن کے خلاف تھی اور کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ محبت حسین کا دعویٰ کریں اور ساتھ عامریت اور جبریت کا دیں کیونکہ ان کی جنگ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تھی عامریت کے خلاف تھی ان کی جنگ ظلم کے خلاف تھی سو امام حسین سے محبت عبادت ہے اور محبت کا پیغام یہ ہے کہ امام حسین کے عصوہ کے مطابق اپنی اذنگی کو اپنائیں آج جس وقت میں ہم بات کر رہے ہیں ہماری سوسائٹی کامران شاہد صاحب حسینیت کا مظر نہیں ہے ہماری سوسائٹی آج یزیدیت کا مظر ہے ہم نام لیوہ تو حسین کے ہیں مگر عمل پہرا عصوہ یزید پر ہے ہمارا طرز ہندگی یزیدی ہے ہمارا طرز حکمرانی یزیدی ہے ہمارا طرز سیاست یزیدی ہے ہمارا طرز تجارت و معیشت یزیدی ہے جس سوسائٹی میں انسان کی جان کی قدر نہ ہو کامران شاہد صاحب اس سوسائٹی کو کیا حق پہنچتا ہے حسین کا نام لینے کا جہاں ہر روز کتنے لوگ بم بلاس کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں اور مقتول کے وارثوں کو قاتل کا نہیں پتا اور یہ خبر نہیں کہ میں قتل کیوں کیا گیا کتنے ٹیرورسٹ اٹیک ہو رہے ہیں کتنے بم بلاسٹ ہو رہے ہیں کتنی ٹارگٹ سٹیلنگز ہو رہے ہیں اس سوسائٹی میں کسی کی جان محفوظ نہیں کسی کا مال محفوظ نہیں کسی کی عزت محفوظ نہیں کسی کے لیے مستقبل کی حفاظت نہیں ہے روزگار نہیں ہے غریب کو عدل نہیں ملتا انصاف نہیں ملتا جوب نہیں ملتا پڑھنے کے بعد ایک ایملیس اوبییکٹیو لیس لائف ہے بے مقصدی کی زندگی ہے اور ہر آئے دن ہمارے اندر یزیدیت بڑھتی جا رہی ہے ہم حیوان ہوتے جا رہے ہیں ایسی سوسائٹی میں اس پاکستان کے معاشرے کے ہر حرد کو مظہرِ حسین بن کے اٹھے کھڑا ہونا ہوگا پاکستان کے معاشرے کے ہر فرد کو حسینی کردار کا حقیقی علم بردار بننا ہوگا خالی نعرے لگانوں سے بات نہیں بنتی پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم تباہ شدہ اقوام کے بوٹم پہ چلے گئے ہیں کرپشن کی انتہا ہے ہم ڈیموکریسی میں کا وجود نہیں ہے عدل و انصاف کا وجود نہیں ہے انسان کے عزت محفوظ نہیں ہے جان محفوظ نہیں ہے لوگ ملک چھوڑے ہیں پیسہ باہر لے جا رہے ہیں مستقبل ملک کا محفوظ نہیں ہے ملک کی آزادی سالمیت محفوظ نہیں ہے یہی کچھ تو تھا جو یزید کے ہاتھوں ہو رہا تھا اور ہونے والا تھا آج حسین کے نام لیوہ اہلِ سنتوں یا اہلِ تشیو پوری امتِ مسلمہ جو حسین سے محبت کرنے والی ہے ان کا فریضہ ہے کہ وہ عصوہِ حسین کے علب بردار بن کر اٹھیں اور اس ملک کو بچائیں ہم پاکستان میں اپنی سیاست بچانا چاہتے ہیں ملک پاکستان کی زیاست بچانے کی فکر نہیں ہے ہم ہر ایک ہر ایک کو ہم میں سے اپنی فکر ہے ان غریبوں کے بچوں کی فکر نہیں جن کو کھانے کے لیے حلال رزق ایک لکمہ دستیاب نہیں جن کے گرچولے کی آگ نہیں جلتی جو بچوں کو سب کچھ لٹا دیتے ہیں پڑھاتے ہیں اور مستقبل تاریخ ہے یہ وہی پاکستان ہے ہزاروں کی تعداد میں جہاں بچوں کو میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ملتا تھا انجنئرنگ میں داخلہ نہیں ملتا تھا آج ہزار ہارڈ ڈاکٹر بن کے انجنئر بن کے سڑکوں میں درکے کا رہے ہیں ان کو نوکری کوئی نہیں دیتا ان سے ملینز کے حساب سے رشوت مانگتے ہیں کروڑوں کے حساب سے ہم یزیدیت کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جو آپ نے بتایا کہ سوسائٹی جو ہے یزیدیت پر مبنی ہے اور آبیسلی معاملات بہت یہاں پہ مشکل ہیں تو آپ تئیس دسمبر کو جو پاکستان تشریف لارے ہیں تو وہ کس نصب اللین کے تحت اور کیا آپ کے ذہن میں ہے جو سوسائٹی آپ نے ایکسپلین کی ہے میرے سامنے وہ اس کو تو پھر دہائیاں لگیں گی درست ہونے کے لیے تو کیا آپ اس کو چینج کرنے کے لیے ٹراسفارم کرنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں تو آپ آ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایسا کیا ایجنڈا یا مشن ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آج آ کے چینج کر سکیں گے اگر ماضی میں آپ یا دوسرے لوگ نہیں کر سکے پاکستان کی سوسائٹی کو چینج جس کو آپ یزیدیت کہہ رہے ہیں دیکھئے کمران شاہ صاحب یہ بڑا ریلیمنٹ سوال ہے مگر یہ سوچ درست نہیں ہے کہ کوئی شخص آ کے ایک در میں چینج کر دے گا اس بربادی کو ساٹھ برس لگے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں تیس دسمبر کو انشاءاللہ آ رہا ہوں اور میں حسینی پیغام لے کے آ رہا ہوں میں یزیدی نظام کے خاتمے اور حسینی نظام کے لانے کے پروپوزز لے کے آ رہا ہوں میں قوم کے سامنے دیکھئے میں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے نہیں آ رہا یہ درٹی پولیٹیکس جو پاکستان میں اس وقت ہے یہ درٹی الیکٹورل سسٹم جس میں کسی امانت دیانت کردار نیکی تقوی علم کا کوئی جگہ اور مقام نہیں ہے میں اس میں حصہ نہیں لے رہا ہوں اور نہ میری جنگ پولیٹیکل پارٹیز میں سے کسی ایک پارٹی کے ساتھ یا کسی لیڈر کے ساتھ ہے میں سارے انیس کروڑ انسانوں پاکستانیوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے پیغام امن پیغام اصلاح پیغام ایک تبدیلی چینج کا پیغام لے کے آرام ری فارمز کا پیغام لے کے آرام بتانا چاہوں گا اس دن کے لوگوں جس سم تھم بڑھ رہے ہیں وہ سیاسی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون ہے یا قاف ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا انکیم ہے یا ایم ایم اے ہے یا اے ان پی ہے یا بروچستان کی جماعتیں ہیں جتنی بھی جماعتیں ہیں بھئی پاکستان سب کا ہے آپ کا ہم کا سب کا پاکستان ہے ہر ایک غریب و امیر کے بچے کا پاکستان ہے یہ زرداری صاحب کا بھی پاکستان ہے نواز شریف صاحب کا بھی پاکستان ہے یہ کامران شاید صاحب کا بھی پاکستان ہے یہ تاہر و قادری کا بھی پاکستان ہے ہر ایک کا پاکستان ہے میں پورے پاکستان کو کس طرح بچایا جائے انسٹیچوشن جو دھنام گر رہے ہیں ان کی کیسے حفاظت کی جائے حقیقی جمہوریت کو کس طرح بحال کیا جائے پریشان حال انسانوں کے چیروں پر روچنی اور خوشی دوارہ کیسے لائی جائے اس کے لیے پروپوزلز لاؤں گا ریفارمز کا ایجنڈا لاؤں گا لوگ صاحب یہ الیکشن کے علاوہ ہوگا مطلب الیکشن کے نظام کو رد کر کے آپ کوئی اور ایجنڈا لے کیا رہے ہیں ہاں دیکھئے کامران شاہد صاحب میں پرائیمیریلی الیکشن کا محالف نہیں ہوں جی ای بلیو ان الیکٹرال سسٹم ای بلیو ان ڈیموکریسی ای بلیو ان ڈیموکریٹک ڈیوائسز ڈیموکریٹک ویلیوز ڈیموکریٹک چینلز تو الیکشن کا محالف نہیں ہوں میں لیکن میرا تھیم یہ ہے میں یہ پیغام لے کے آ رہا ہوں کہ اگر نظام کو ریفارم کیے بغیر اصلاحات کے بغیر سٹیٹ اوے ہم الیکشن اسی طرح اسی نظام کے تحت کرواتے رہیں گے تو سو الیکشن کے نتیجے میں بھی ہم اپنے ملک کو اچھا مستقبل نہیں دے سکتے ہم اپنے ملک کو آزادی سالمیت اور خود مختاری نہیں دے سکتے ہم لوگوں کے جان و مال اور عابرو اور ان کے کاروبار کیا تحفظ فرام نہیں کر سکتے تو میرا ایجنڈا یہ ہے فسٹ فسٹ آفال ریفارمز سٹیبلیٹی ڈیویلپمنٹ اینڈ الیکشنز یعنی پہلے اصلاحات ہونی چاہیے نظام میں خوشگوار تبدیلیاں ہونی چاہیے وہ تبدیلیاں جن کے ذریعے ایک عام آدمی کی رسائی اسمبلی تک ہو سکے وہ تبدیلیاں جن کے ذریعے وہ لوگ پارلیمنٹ میں آ سکیں جن لوگوں کو عام مطن ناس کی پانی بجلی سوئی گیس اور روتی اور گھر کی فکر ہے اس نظام کے ذریعے وہ لوگ آتے ہیں جنہیں اپنی فکر ہے انیس کروڑ آرام کی فکر نہیں ہے کہ ان کا چولہ بجا ہوا ہے ان کے گھر اندھیرہ ہے ان کے پاس پانی نہیں بجلی نہیں روزگار نہیں بچہ مر رہا ہے تو علاج کا پیسہ نہیں وہ لوگ آتے ہیں جنہیں ان لوگوں کا فکر نہیں ہے میں ایسی ریفارم دینا چاہتا ہوں ایسی تجاویز دینا چاہتا ہوں قوم کے سامنے قومی اداروں کے سامنے اور اب پوری انیس کروڑ عوام کے سامنے پولٹیکل پاردیس کے سامنے لڑنا نہیں چاہتا کسی سے نہ میرا منصب ہے میں سب کے لیے دعا گو ہوں خیر خواہ ہوں مگر نصیحت اور خیر خواہی کے طور پہ ایک ایسا ایجنڈا رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس ایجنڈے پر آپ عمل کر لیں تو ہم اپنے ملک کو تباہی کے دہنے میں گرنے سے بچا لیں گے ملک کی خود مختاری خطرے میں ہے کامران شاہد صاحب اس کا فیوچر سالمیت اس کی اگزسٹن اس کی سولیڈائریٹی انٹیگریٹی ایوری تینگ ایک سٹیک عوام کا مستقبل نہیں ہے صرف ملک ریاست کا مستقبل خطرے میں ہے تو میں تو ایسی تجاویز دوں گا کہ ہم خیر کی طرف بڑھ سکیں اور شر سے ملک کو اور اپنی قوم کو بچا سکیں دیس دسمبر کا دن یہ نہیں ہے کہ کوئی نظام بدل جائے گا نہیں اس دن میں اس نظام کو بدلنے اور خیر کی راہ کے گامزن کرنے کا پروپوزل دوں گا ایک سوری ایجنڈا قادری صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ موجود تھے آج آپ نے جو ہے فلسفہ شہدت حسین رضی اللہ عنہ پر روشن ڈالی اور اپنے واپسی پر پاکستانی معاشرے کی جو زبو حالی اس پر بھی جاتے آتے ہیں ویورز میں کیونکہ نو محرم کا دن ہے اور آبیسلی یہ وہ دن ہے جب اس کے اگلے دن شہدت امام حسین اور اس کے ساتھ پورا فلسفہ امرج کرتا ہے مسلمانوں کا یہ درس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ یہ غم کا مقام ہے کیونکہ اگر ہم سب اپنی پریشانی اور اپنے غم کو صرف ریلیٹ کر لیں جو وہاں پہ اس دن ہوا دس محرم کو جس طریقے سے شہدتیں ہوئیں نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جس طرح شہدتیں ہوئیں ان کے اہل خانہ کی اور اس کے بعد جس طرح جو بیویاں ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں ان کی جس طرح بے پردگی ہوئی شام کے بزاروں میں جو ان کی توہین ہوئی وہ اگر ہم سب ان واقعات کو پڑھ لیں تو ہم اپنے تمام غموں کو بھول جائیں گے اتنا ظلم اور اتنی زیادتی کسی عام شخص کے خاندان کے ساتھ نہیں کسی عام خواتین کسی عام اہل خانہ کسی عام لیٹر کے ساتھ نہیں بلکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ہماری جانے قربان ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں جو ہمیں سب زیادہ عزیز ہیں قرآن بھی یہی کہتا ہے ان کے خاندان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کوئی ذاتی جنگ بھی نہیں تھی وہ کوئی ذاتی کونسیکونس بھی نہیں تھا سب کچھ اس ویسے تھا کہ یزید جس ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا وہ وہ بدھ تھا جس کو سجدہ کرنا جو ہے اسی طرح باطل ہے جس طرح ایک بدھ کو سجدہ کرنا ہے تو وہ ظلم تھا جس کے خلاف جو ہے وہ حق کی آواز بلند ہوئی جو کربلا کے ریت میں خون جو جذب ہوا وہ جذب تو ہوا لیکن اس سے بڑی فتح اسلام کو نہیں ملی جتنی اس وقت آج بھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تاہیل قادری صاحب کے ساتھ پوری عالم اسلام ڈسکس کرتی ہے خواہ وہ ایراک ہو خواہ وہ تہران ہو خواہ وہ یورپ ہو خواہ وہ پاکستان خواہ ہندوستان ہو سب سے بڑا پروٹسٹ مومنٹ ہے یہ اور اسی پروٹسٹ مومنٹ نے اس میسج کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے آج کا یہ پروگرام تھا میں آپ کو اسی نوٹ پہ جہاں آپ سے رکھ سن لوں گا خدا عنہ تعالی جو ہے وہ غمِ حسین جیسا غم جو ہے وہ کسی کو بھی نہ دے بلکہ اسے بھی کم کسی کو نہ دے مجیس پروگرام کے پلیٹ فارم سے جو دیکھیں الرحمن کا استحارہ حسین اپنا مجیسے ہے تمہارا